اسلام علیکم ساجہ مچیر پرسن استقام پاکستانیتات میرے عزیز ہم وطنوں اور دنیا میں موجود میرے امن پسند بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ اب بافضل خدا بندے عالم خیریت سے ہوں گے خیبر پختوخاں میں ایک لڑکے آمر تہکال پر پولیس تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے پشاور پولیس کی جانب سے انصاف کا نہیں انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے ایک شخص جو آپ سے پہلے ہی نفرت کرتا ہے اس کو مار پیٹ کر اس کو ننگا کر کے اس کی تظلیل کر کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اگر کل کو اس کا جو ہے رییکشن کسی اور طرح سے آیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کو کس نے اختیار دیا اور گالی دینے کا جرم کیا ہے میں پولیس آفیسر کی بیٹی ہوں لیکن اس واقعے پر میں خود بھی شرمندہ ہوں میرے والد نے تو پولیس آفیسر ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی بلکہ گالی تک دی ہی نہیں تھی شاید اس وقت کی پولیس اور آج کی پولیس میں فرق ہے یا تربیت میں فرق ہے آپ نے تو اپنی ذاتی جو ہے پور تشدد عدالت لگا لی ہے اگر اس لڑکے نے نشے کی حالت میں شوخی میں آ کر پولیس کو گالیاں دی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی یہاں تو وزیر آزم کو سیاستدانوں کو سارا دن لوگ گالیاں دیتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کو بہت سے اور مولانا حضرات کو میڈیا پر گالیاں دینے والے موجود ہیں ہمارا کسی سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے کوئی سیاسی دشمنی نہیں اس کے باوجود یہاں تو ہمیں بھی گالیاں دینے والے بہت سے موجود ہیں جو عورت ہونے کا لحاظ بھی نہیں رکھتے یہاں تو صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو بھی نہیں بکشا جاتا کیا آپ کی عزت ان مقدس ہستیوں سے بھی زیادہ ہے آپ اسی لڑکے کو بلا لیتے اور بلا کر اس کو چائے پلا دیتے اس سے اچھا رویہ اختیار کر لیتے اور اس سے پوچھتے کہ آپ کو گالیاں کیوں دی ہیں تو یہی لڑکا آپ کے سامنے شرمیندہ ہو جاتا اور آپ سے معافی مانگ لیتا لڑکے تو شوخیاں مارتے ہی رہتے ہیں یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے تو کیا آپ ان کی زندگی برباد کر دیں گے آپ کا اچھا رویہ ہوتا یہ لڑکا ہمیشہ پولیس کی عزت کرنے لگتا بلکہ اس کے ساتھ کے دوسرے لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگتے اور یہی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل کر دیتے کہ اس لڑکے نے سوشل میڈیا پر ہمیں گالیاں دیں اور ہم نے اس سے اچھا رویہ اختیار کیا اس طرح پورا پاکستان آپ کی عزت کرنے لگتا کہ دیکھو ہماری پولیس اتنی اچھی ہے اور پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں ہم بھی فخر کرتے اور دنیا میں بھی اچھا پیغام جاتا اور آپ کے کسی ایس پی کو جو ہے میڈیا پر آ کر بھی جو ہے آ کر یہ نہ بتانا پڑتا کہ پولیس والے بھی شہید ہوتے ہیں افسوس ہوتا ہے آپ کا یہ رویہ ملک دشمن اناثر کو تقویت پہنچا رہا ہے لارڈ مکالے کے نظام اور غلیظ جمہوریت نے پاکستان کو یہی توفے دیئے جو پاکستانی عوام بھگت رہی ہیں پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس قسم کے واقعہ جو آئے روز سوشل میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں اس سے ان اچھے لوگوں کی اچھائی بھی جو ہے چھپ جاتی ہے جن واقعات کی ویڈیو سامنے نہیں آتی ایسے واقعات کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی دو دن پہلے راول پنڈی پولیس کے ایلکار کی جو ہے ویڈیو بھی وائرل ہوئی سو دو سو روپے کی خاطر گھٹی آنتاز میں ایک ٹرک ڈرائیور کو مار رہا تھا ایک نوجوان جو کہ وہاں سے گزر رہا تھا ایڈوکیٹ اس نے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس کو بھی اس نے مارنا شروع کر دیا عوام نے تماشا دیکھا کوئی ایک شخص ایک شخص بھی جو ہے پولیس کے نہیں تھا جو پولیس کے حق میں بولے کیونکہ وہ کسی مجرم کو نہیں بلکہ بے گناہ شخص سے دو سو روپے جو ہے ہتی آنے کے لیے تشدد کر رہا تھا اور اسی تشدد کے روکنے کے لیے جو بھی بیچ میں آیا اس نے سب کو گالیاں دی تشدد کا نشانہ بینا آیا اب یہاں کوئی اس پولیس والے کو لکتر لگا دیتا تو کہا جاتا قانون ہاتھ میں لے لیا حالانکہ آپ کے اپنے چند لوگ مجبور کر دیتے ہیں عوام کو برا رویہ اپنانے پر سوال یہ ہے کہ جو کام ان سے اس نکے تھانے دار نے کیا کیا وہ قانون کے مطابق تھا کیا یہ باتیں یہ جو کیا یہ جو بائیس کروڑ عوام یہ ہے یہ جرائم پیشہ ہے مرڈل تاؤن ساہی وال واقعہ رو انوار کے جرائم کراچی میں نمازیوں پر تشدد اور ایک لیڈی پولیس آفیسر کی جانب سے نمازیوں اور امام مسجد کو گالیاں کیا ان اقتماد کے بعد آپ عوام سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ عوام آپ کو عزت دے گی ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں پچھلے دنوں میں لوگ ڈاؤن میں پیش آیا لوگ ڈاؤن کے دوران بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو کان پکڑوا کر مرا گیا تو بیٹے نے تیش میں آ کر دونوں پولیس والوں کو قتل کر دیا کیا پولیس کو اتنی تربیت کسی نے نہیں دی کہ کسی کے اولاد جوان اولاد جوان بیٹے کے سامنے تم اس کے باپ کی تظلیل کر رہے ہو اور اس کا قصور کیا تھا کہ وہ قاتل تھا کیا وہ منشیات فروش تھا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ ڈاؤن میں سبزی لینے کے لیے نکلا ہوا تھا ایک عام شہری عام شہری کو پولیس کے رویے نے جو ہے قاتل بنا دیا کسی عام شریف شہری کو اس حد تک مجبور کر دینا وہ انتہائی جو ہے اقدام اٹھا لے انتہائی قدم اٹھا لے یہ قصور کس کا ہے آپ جرائم کو کم کر رہے ہیں یا جرائم کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ آئی جی صاحبان یا ڈی پی او صاحبان یا اس ملک میں بیٹھے قابل دماغ جن کے ماں تحت یہ پولیس اہلکار کام کرتے ہیں کیا یہ لوگ ان کو اڈر نہیں کر سکتے کیا یہ لوگ ان کی تربیت نہیں کر سکتے کیا یہ ملک اس طرح لڑ مکالے کے انداز سے چلے گا عوام کا رخ الگ اور اس کے تحفظ کرنے کے لیے بنائی گئے پولیس کا رخ الگ یعنی پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جرائم پیشہ مجرم ہے ان کی کوئی عزت نہیں پولیس کا محکمہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے عوام کے تحفظ کے لیے یا عوام کو بیست کر کے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر کے مجرم بنانے کے لیے اگر زلعی کپتان چاہے تو زلعی پولیس کی جرت ہی رہی کہ وہ عوام کے ساتھ ایسا ماورائے قانون رویہ رکھیں عزت ہر انسان کرتا ہے جو ہے پولیس آفیسر کی ہر انسان عزت کرتا ہے بدتمیز اور کرپشن زدہ شخص کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا کسی زمانے میں خاندانی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جاتا تھا اس کے بعد سیاسی بھرتیوں کا دور شروع ہوا اور یہی اس محکمہ کی بدنامی اور زوال کا باعث بنا حالات کو اب بھی بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے پولیسی اپنانی کی ضرورت ہے ایسے کسی واقعے کے بعد فرضی کاروائی کی جاتی ہے ایک دو لوگوں کو جو ہے مطل کر دیا جاتا ہے دو ہفتے نہیں گزرتے کہ نیا واقعہ سامنے آ جاتا ہے آئی جی صاحبان اور ظلعی کپتان ڈی پیوز کو چاہیے کہ وہ ہر ایسے چو کی تربیت کا خصوصی جو ہے وہ احتمام کریں اور ایسے چو صاحبان کی ڈیوٹی ہو کہ وہ انگریز دور کا دکیانوسی طریقہ اپنانے کی بجائے پولیس کی عزت و وقار کو بلند کرنے کے لئے اقدامات جو ہے کریں اور تھانے کے عملے کی خصوصی تربیت جس میں ضروری ہدایات کپتان سے لے کر ایسے چوز کی جانب سے عملہ کو دی جائیں اور ماورائے قانون عوام پر تشدد یا گالیاں دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی جو ہے عمل میں لانی چاہیے محکمہ کے وقار کو بلند کرنے کے لئے محکمے کی تربیت ضروری ہے اگر پولیس ہی خلاف قانون کام کرے گی تو عوام کی تربیت کون کرے گا اگر پولیس کا رویہ بہتر ہو جائے تو ملک سے اسی فیصد جرائن خود بخود ختم ہو جائیں گے افسوس ہوتا ہے کہ پولیس بھی ہماری ہے عوام بھی ہماری ہے لیکن کیا ہو رہا ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے ظلم سے آپ کبھی بھی کسی کو جو ہے دبا نہیں سکیں گے جس بھی شخص پر ظلم کیا جائے گا اس کی آنے والی نسلوں کو بھی آپ اپنا مخالف بنا دیں گے خود تو مر خپ جائیں گے آپ کے بعد آنے والے آپ کیا ہوا بھوکتیں گے کب تک ملک کو اسی تھرڈ کلاس طریقے سے چلاتے رہیں گے ایسے واقعات کی مکمل روک تھام کے لئے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ورنہ حالات مزید ابتری کی طرف جائیں گے عوام کا اعتماد اگر پولیس سے اڑ جاتا ہے تو پھر یہ پولیس کی ذمہ داری صرف ججز اور جو ہے سیاستدانوں کی پروٹوکول اور ان کی چپڑاسی گیری کرنا رہ جائے گی عملی طور پر پاکستان میں پولیس کا کردار مکمل طور پر ختم ہوتا نظر آ رہے ہیں حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ عام شہری تھانے جانے سے پہلے اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ عزت جائے گی یا دولت جائے گی پولیس والے ہمارے بھائی ہیں پولیس والے ہمارے بھائی ہیں ہم ہی لوگوں میں سے ہیں لیکن چاندہ کاری بھیڑوں نے سارا ماحول خراب کر دیا ہے اس رویہ کو بدلنا ہوگا فوری صدب آپ کرنا ہوگا کیونکہ ظلم کا نظام ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتا ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اہمیان آسیر ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد مارخور زندہ باد